ایک تحقیق کے مطابق پانی کے بعد چائے دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے اور دنیا میں رضانہ دو عرب لوگ اپنے دن کا آغاز چائے کی گرمہ گرم پیالی سے کرتے ہیں یہ ارد بات ہے کہ اس دوران کم ہی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ مشروب جو ان کے مزاج کو فرحت اور دماغ کو چستی بخشتا ہے ان تک کیسے پہنچا چائے کی یہ کہانی کسی سنسنی خیز نوول سے کم نہیں یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں حیرت انگیز اتفاقات بھی ہیں پرفریب جاسوسی مہنجوئیاں بھی سامراجی ریشہ دوانیاں بھی خوش قسمتی کے لمحات بھی اور بدقسمتی کے واقعات بھی چائے کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں ایک کے مطابق قدیم چینی دیو مالائی بادشاہ شنونگ کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام ریایہ کو حکم دیا کہ وہ پانی اُبال کر پیا کریں ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی اُبال رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اڑ کر دیکچی میں جا گئی چینونگ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف اسے اس کا ذائقہ پسند آیا بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آگئے یہ چائے کی پتیاں تھی اور ان کے فائد کے تجربے کے بعد بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ اسے آزمائے یوں یہ مشروب چین کے کونے کونے تک پھیل گیا یورپ سب سے پہلے سولویں صدی کی ابتدا میں چائے سے آشنا ہوا جب پرتغالیوں نے اس کی پتی کی تجارت شروع کی ایک صدی کے اندر اندر چائے دنیا کے مختلف علاقوں میں پی جانے لگی لیکن خاص طور پر یہ انگریزوں کو اس قدر پسند آئی کہ یہ گھر گھر پی جانے لگی ایسٹرینیا کمپنی مشرق سے ہر قسم کی اجناس کی تجارت کی ذمہ داد تھی اسے چائے کی پتی مہنگداموں چین سے خریدنا پڑتی تھی اور وہاں اسے لمبے سمندری راستے سے دنیا کے باقی حصوں کی ترسیر چائے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی اس وقت سی پیک والا راستہ دریافت نہیں ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ انگریز شدت سے چاہتے تھے کہ خود اپنی نو آبادی ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دیں تاکہ چین کا پتہ ہی کٹ چائے اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور اس سے چائے کیسے حاصل ہوتی ہے سر توڑ کوششوں کے باوجود اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا یہی وجہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے ایک محقق رابر فورچین کو اس پرخدر جاسوسی موہم پر بھیجنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے اسے چین کے ان علاقوں تک جانا تھا جہاں شاید مارکو پولے کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا تھا اسے معلوم ہوا تھا کہ فوجیان صوبے کے پہاڑوں میں سب سے امدہ کالی چائے اگتی ہے اس لئے اس نے اپنے رابر کو وہی کا رخ کرنے کا حکم دیا اس موہم میں بہت کچھ دعو پر لگا ہوا تھا اگر فورچین کامیاب ہو جاتا تو چائے پر چین کی ہزاروں سالہ اجارہ داری ختم ہو جاتی اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں چائے اگا کر سالی دنیا میں افراہم کرنا شروع کر دیتی لیکن دوسری طرف اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کی صرف ایک ہی سزا تھی یعنی موت اس کی وجہ یہ تھی کہ چائے کی پیداوار چین کا قومی راز تھی اور اس کے حکمران صدیوں سے اس راز کی حفاظت کی سرطور کوششیں کرتے آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے خاص طور پر ہدایت دے رکھیں تھی کہ بہترین چائے کے پودے اور بیج ہندوستان منتقل کرنے کے علاوہ آپ پر یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ آپ اس پودے کی کاشت اور چائے کی پتی کی تیاری کے بارے میں ہر ممکن معلومات حاصل کر کے لائیں تاکہ انہیں بروے کار لا کر ہندوستان میں چائے کی نصریاں قائم کرنے میں ہر ممکن مدد مل سکے اس کام کے لئے محافظہ اسے پانچ سو پاؤنڈ سالانہ ادا کیا جانا تھا اگرچہ فارچون تربیت جاہتہ ماہرین باتیات تھا لیکن یہ کام بہت مشکل تھا فارچون کا مقصد عام چائے کے پودے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ امدہ ترین چائے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر چائے کا بین القوامی کاروبار اندہ ترین چائے سے شروع کیا جا آخر کشتیوں پالکیوں گھوڑوں اور دشوار گزار راستوں پر پیدل چل کر تین ماہ کے دشوار گزار سفر کے بعد فارچون کوہ ویوئی کی ایک وادی میں قائم چائے کے ایک بڑے کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس سے قبل یورپ میں سمجھا جاتا تھا کہ سبز چائے اور کالی چائے کے پودے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھ کر فارچون کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونے قسام کی چائے ایک ہی پودے سے حاصل کی جاتی ہے اصل فرق دونوں کو سکھانے اور پکانے کے طریقوں میں ہے فارچون یہاں چائے بننے کے ہر مرحلے کا گہرا مگر خاموش مشاہدہ کرتا رہا اور نوٹس لیتا رہا اگر اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اپنے رہبر کی وساطت سے پوچھ لیتا تھا فارچون کی مہت رنگ لائی اور بلاخر وہ حکام سے بچ بچا کر چائے کے پودے بیج اور چند مزدور بھی ہندوستان سمگل کرنے میں کامیاب ہو گیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاقے میں پودے اگانا شروع کیے اور یوں چین کا یہ قومی خزانہ سمگل ہو کر یورپ اور ہندوستان تک پہنچ گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا